السلام علیکم کیا حل جانے آپ سب کے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہم سب نے بہت انجوئی کی امید ہے کہ آپ سب بھی یقین میں سے بہت انجوئی کریں گے بریانی تو عموماً تمام گھروں میں بنتی ہے لیکن سب کے بنانے کا الگ الگ سٹائل ہوتا ہے تو میں آج کس طرح سے بناتی ہوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم پیاز لیں گے اس کو پیل کرنے گے اور اس کے بعد اس کو واش کرنے کے بعد ہم اچھے سے سلائسر میں سے کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فرائے جلدی ہو جاتی ہیں اور بہت اچھے کرسپی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ایک پوڈ میں ہم نے آئل لینا ہے تقریباً ون کپ اور پھر جب تمام انین کو جو ہم نے سلائسر کیے تھے اس کو ہم جو ہے وہ فرائے کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے چکن کو فرائے کر کے باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ چکن آپ کو پتہ ہے بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم چکن کو فرائے کر لیتے ہیں اس کو باہر نکال لیں گے then اس کے بعد ہم گریوی کا سارا پروسیجر کریں گے تو میں یوزیلی چکن کو کس طرح سے فرائے کرتی ہوں کہ چکن کو نمک اور ادر کلہسن کا پیسٹ وہ ڈال کر میں اس کو اچھے سے فرائے کر لوں گی جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے then اس کو میں یہاں سے نکال لوں گی اور اسی آئل میں میں پیاس کو فرائے کر لوں گی تو اس کو ہم کچھ دیر تک فرائے کریں گے تب تک یہ اپنا کلر چینج کر لے اور پھر جیسے ہی کلر چینج کر لے گے اس کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے میں یوزیلی چکن کے پیسز تھوڑے سے بڑے رکھتی ہوں بریانی کے لیے تاکہ جب ہم اس کو چلا رہے ہوں یا اس کا جب کلر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو بہت چھوٹی پیسز ہونے کی وجہ سے چکن کے بریک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ہلکے ہاتھ سے چلاوں اور تھوڑے سے بڑے پیسز رکھوں نیکس ہم نے اسی آئل کے اندر جو ہے وہ امین کو فرائی کیا ہے جب وہ لائٹ براؤن ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر جو یہ ٹیمارٹر ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے سمال پیسز میں وہ ڈال دی ہیں ساتھ میں میرے پاس ادر کلیسن کے کیوبز رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے یوز کیے ہیں اور تھوڑی سی ثابت ہری مرچ بھی ڈال دی ہیں تو ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں تمام سپائسز کے اندر ڈالوں گی جو کے ریگولر سپائسز ہوتے ہیں جیسے کہ لال مرچ ہے ہلدی ہے دھنیا ہے اس کے علاوہ میں شان بریانی مسالے کا جو پیکٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ اس سے اچھا سا ایرومیٹک جو گریوی ہے ہماری وہ بہت ایرومیٹک بنے اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں گرم مسالے یہ بھی میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا سا فلیور آتا ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بریانی جب گھر میں بن رہی ہوتی ہے تو اس کے خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے دور دور تک خوشبو پھیلی ہوتی ہے یہاں پر میں نے یہ شان بریانی مسالے کا جو سپائس ہے وہ بھی ڈال دیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ میں جو سپائسز ایڈ کر چکے ہیں تمام سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک کچھ پنا سے مکس کریں گے اور پھر اس کو کچھ تیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو مسالے کا کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو خوب اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پر تمام آئل آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دہی کو ایڈ کرنا ہے دہی کو بہت اچھے طریقے سے ایڈ کر کے پھینٹ کر پھر اس میں ایڈ کرنا ہے اور جو فلیم ہے وہ بہت ہی سلو رکھنی ہے اب کیا ہوگا کہ ہم نے اس میں ایڈیشنلی کچھ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈماٹر اور دہی کے پانی میں ہی یہ گریبی جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اور ان کے اس اگر ضرورت ہو تو ہم پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس میں کچھ آلو کے بھی ڈالنے ہیں کیونکہ مجھے بریانی میں آلو بہت پسند ہے بچے زیادہ پسند نہیں کرتے بچے اس لیے کہ تو میں نے اس میں بہت تھوڑی سے ڈالنے ٹھیک ہے تو آپ کی چوائیس آپ چاہیں تو ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب چکن کی باری آتی ہے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی چکن اب ہم وہ چکن ایڈ کریں گے اور اس کے اندر اچھے سے اس کو پکنے دیں گے جو تھوڑی بات کسر رہ گئی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ کوک ہو کر کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ ٹوٹے نہ تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو درمیانے فلیم پر چھوڑ دینا ہے تاکہ جو تھوڑا بات اس کا پانی رہ گیا ہو وہ بھی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا بریانی کا کورما ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے دوسری طرف ہم بریانی رائیس کی پرپریشن کر لیں گے اس کے لئے میں نے رائیس کو پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا یہ تقریباً سکس کا پرائیس ہیں اور یہ گریبی بھی ہماری ساتھ میں بلکل لو فلیم پر ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ اس میں جو بھی کچھ ایڈیشنل پانی ہو وہ بھی اس کا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اچھا دوسری طرف ہم پانی رائیس کو بوائل کرنے کے لئے ایک بڑے پاڈ میں جو ہے وہ پانی بھی لیں گے اور اس میں تمام گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے ساتھ میں جو ہے وہ نمک بھی ایٹ کریں گے اور سیکنڈلی اس میں ہم وینگر بھی ایٹ کریں گے اسے ہی ہوتا ہے کہ وینگر سے جو ہے وہ چامل ہمارے بہت کھلے کھلے بنتے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھا سا بوائل دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو چامل بھگو کر رکھے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کو بھگویں تو بہتر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ رائیس اس میں ایٹ کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے تاکہ اس میں جو بھی چامل ہیں وہ پروپرلی کوکٹ ہو جائے اور تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے لوگ مطلب اس سے بھی تھوڑا سا کم رکھتے ہیں بٹ میں اس کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک کوک کر لیتی ہوں جو باقی ریمیننگ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے وہ اس کی سٹیم میں جو ہے وہ کوک ہو جاتا ہے تو اچھے سے تمام چاملوں کو اس میں مکس کریں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایک دفعہ سے اچھا سا مکس کریں گے اس سٹیج پر آپ چاہیں تو نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر کچھ کمی بیشی لگے تو آپ وہ یہاں پر پوری کر سکتے ہیں چاملوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے تاکہ جلدی سے بوائل ہو جائے ہمارے رائس اور جب رائس پروپرلی کوکٹ ہو جائیں گے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کو سٹرین کر لیں گے اور پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ جو کے لاس سٹیپ ہوتا ہے لیرنگ کا انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے یوزیلی سب کو پتائے کہ کس طرح سے لیرنگ کرنی ہوتی ہے تو میں نہیں اس میں ریکارڈ کر رہی بس آپ کو ایک فائنل لک دکھا دوں گی کہ آخری سٹیج پر یا لاس سٹیج پر فائنل سٹیج پر بریانی کی شکل کیس طرح کی آئی ہے اور دن ہم اس کو دم کے لیے ریڈی کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے رائس بوائل ہو رہے ہیں اور یہ ہماری گریوی بھی بلکل ریڈی ہے لو فلم پر رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ بھی گرم رہا ہے تو ہم جلدی سے اس کو جو ہے وہ لیرنگ کریں گے اور فائنل دم پر لگا دیں گے رائس کو یہاں پر میں نے سٹرین کر لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی لیرنگ کرتے ہیں اور لیرنگ کے بعد میں زیادہ دھنیا پودینہ وغیرہ ایڈ نہیں کرتی ہوں یا میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ فائنل لاسٹ لیئر میں جو ہے وہ اوپر کی طرف میں تھوڑا سا گرم مسالہ زردے کا رنگ اور اس کے علاوہ دھنیا پودینہ ڈال دیتی ہوں تھوڑا سی ہری مرچے بھی ڈال دیتی ہوں کہ اگر ان کیس کسی کو تھوڑا سی سپائسی لینا ہو کھانا ہو تو وہ پھر یہ ہری مرچے کام چلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لکھ ہے اور اس کو پانچ منٹ ہم تیز آج پر بناتے ہیں اس کے بعد دھیمہ کر دیتے ہیں سلو کر دیتے ہیں تو یہ ہے مزیدار فائنل سی لکھ حمدی بنانی